بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں سخاوت کی عادت کیسے پیدا کریں عادت بنانے یا ڈویلپ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بچے شیئر کیوں نہیں کرتے کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کی وجوہات کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا بچہ شیئر کرنے سے گھبراتا یا کتراتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو شیئر نہیں کرتے آپ نے اپنے بچے کے سامنے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں آپ نے شیئر کرنے یا دینے کا مظاہرہ کیا ہو اکثر لوگوں کو لگے گا کہ وہ تو ہر وقت دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا دوسروں کو اپنی چیزیں دیتے ہیں مگر ان کے بچوں میں یہ عادت نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنے بچے کے سامنے نہیں دیا یا اگر دیا بھی ہے تو آپ کے بچے کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں یا آپ کے بچے میں یہ سوچ ہی نہیں کہ شیئر کرنا کیا ہے اب بڑھتے ہیں حل کی جانب اپنے بچوں میں شیئر کرنے کا کونسپ ڈیویلپ کریں مختلف کہانیاں سنائیں جس سے آپ کے بچے کو یہ پتا چلے کہ شیئرنگ ہوتی کیا چیز ہے کیسے کی جاتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے گھر میں موجود افراد بچے کے لیے رول موڈل بنیں اور بچے کے سامنے اپنی چیزیں شیئر کریں تاکہ بچے کو تحریک اور حوصلہ ملے اپنی چیزیں بچوں کو دیں اور انہیں بولیں کہ وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے بچے میں اپنے ہاتھ سے چیز دینے کی عادت بنیں جب بھی ہم بچے کے رویے میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چھٹکیوں میں نتائج سامنے آئیں ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے ثابت قدم رہیں اور بار بار بچے کے سامنے اس پریکٹس کو دھرائیں اور اس سے یہ پریکٹس کروائیں تاکہ اس میں یہ عادت پختہ ہو جائیں جہاں بھی جس جگہ بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ آپ کا بچہ شیئر نہیں کر رہا اس کو فورس نہ کریں نہ ہی ایسے جملوں کا استعمال کریں جس میں بچے کو اپنی بیستی محسوس ہو جیسا کہ یہ تو کبھی شیئر ہی نہیں کرتا اس کو تو عادت ہی نہیں ہے کسی کو اپنی چیز دینے کی اس کا تنہ بڑا دل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ بلکہ آپ خواموشی اختیار کریں اور سائٹ پر ہو جائیں تاکہ آپ کا کسی بھی قسم کا نیگٹیو یا پوزیٹیو ری ایکشن سامنے نہ آئے نیگٹیو کی مثال اوپر دی ہے پوزیٹیو ری ایکشن جیسا کہ یہ ہر چیز شیئر کرتا ہے بس یہ کھلونا اس کا فیورٹ ہے میرا بچہ تو اپنی ہر چیز دوسروں کو دیتا ہے اچھا یہ چیز نہیں دینی تو آپ ادھر جا کے کھیلو یہ کھلونا بھی ساتھ لے جاؤ وغیرہ وغیرہ ایسی سچویشن بچے کو سمجھانے یا کانفیڈنس دینے کے لیے مناسب نہیں بلکہ یہ کام گھر میں اور گھر والوں کے ساتھ مل کر کیا جا سکتا ہے بچہ جب کچھ شیئر کرے تو اس کی تعریف کریں اکثر والدین کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بچے ضرورت سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ڈانڈ ڈپٹ کر کے بچوں کا دل مت توڑے بلکہ ان کو پیار سے سمجھا دیں گھر میں ایسی گیمز کھیلیں جن میں شیئرنگ کانسیکٹ ہو تاکہ آپ کے بچے کھیل سے سیکھیں اور اصل زندگی میں لاغو کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پسند آئی تو دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرتے چلیں بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کر دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ